ہم نے ایری کی کچھ میتھر ڈسکس کرنا شروع کیے تھے جس کے اندر کچھ بیسک تھے جو ہم آرڈ کر چکے تھے پھر پاریز، میپ، فیلٹر، سلائز، سپلائز، کنکیٹ، فائنڈ اگر ہم نے کسی ایک ایلمنٹ کے اوپر ہم نے وہ آئیٹم فائنڈ کرنی ہے ایری میں سے تو ہم فائنڈ کا میتھر سے فائنڈ کر سکتے ہیں فائنڈ انڈیکس سے اس آئیٹم کا انڈیکس فائنڈ کر سکتے ہیں اور انکریور سے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی پرٹیکلر آئیٹم ہم دے گے اس ایری میں ایجسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اور سم اگر کوئی ایک پرٹیکلر کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے تو ہمیں سام روٹرن کرتا ہے ایری میں اور اگر ساری کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہیں تو ہمیں ایری روٹرن کرتا ہے درواز فائنڈ کرتا ہے تو اس میں انڈیکس آف اور انکریورٹ اور اڈیوز کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس لیسٹ آف نمبرز ہیں ہمارے پاس لیسٹ آف نمبرز ہیں اگر ہم اس میں سے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ٹونٹی اگزسٹ کرتا ہے ایک اور کر لیتے ہیں نمبرز مطلبز 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 بنا سکیں تو اگر ہم یہاں ریزرٹ پروڈیوز کرتے ہیں نیم لسٹ ڈورٹ انکلیوڈز اور اس کو ہم پاس کرتے ہیں کوئی بھی نام جیسے علی علی اس لسٹ میں اگزسٹ کرتا ہے یعنی تو ہمیں یہ اس طرح سے رسپانڈ کر دے گا اگر ہم اس کو لگا بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کا ریزرٹ کیا راتا ہے اور بھی ہمیں کرائٹی نظر آنے گا تو ٹرو آ رہا ہے کیونکہ ادیس میں اگزسٹ کرتے ہیں اگر میں اس میں کوئی بھی غلط نقص سٹرنگ دیتا ہوں تو اس سے انسر کیا آئے گا فالس آ جائے گا سیم جیسی طرح یہ نمبر بھی چل جائے گا اگر دیفنیٹ نمبر میں یہ نہیں ہوگا تو وہ فالس آئے گا اور اگر میں اس میں کوئی ٹرو نمبر دیتا ہوں ایسے ٹونٹی تو وہ اس کو ٹرو رٹن کر دے گا صحیح اچھا اب جس طرح انکلیوڈ کام کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیکس ہوگا ہے انڈیکس ہوگا کیا کرتا ہے ہمیں جو بھی آئیٹم ہم اسے پاس کریں گے اس پرٹیکلر آئیٹم کا انڈیکس دے دے گا تو ٹونٹی پاس کیا تو اس کا انڈیکس بان بنتا تھا اس نے بان رٹن کر دیا اسی طرح اگر میری سرے میں سے میں پاس کرتا ہوں نیمز والیسٹ والی میں سے تو اس کے جو بھی جس جگہ میں بھی وہ نیم پڑھا ہوگا وہ اس کا مجھے انڈیکس جو ہے وہ رٹن کر دے گا اگر اس کو کوئی آئیٹم نہیں ملے گا جیسے نمز میں اس کو انڈیکس نہیں ملا کیونکہ نمز میں نبیت تو نہیں پڑھانا نمبر پڑھیں تو اس لئے اس نے اس کو کیا رٹن کرنا ہے اگر اس کو کوئی بھی آئیٹم نہیں ملتی تو وہ مائنس ون رٹن کرے گا اگر اس کو آئیٹم مل جاتی ہے پھر اس کیس کے اندر وہ جو بھی انڈیکس ہوگا وہ دے گا اگر ہم نیم لسٹ میں انتبارہ اس کو رینڈر کرتے ہیں اور ہم گا سکتے ہیں تو وہ اس کا انڈیکس 2 012 ڈٹرن کر رہے ہیں صحیح ہے اچھا اسی طرح ہم نے کل دیکھ رہا تھا اچھا اچھا فائنٹ اچھا فائنٹ اچھا مائٹ فیلٹر ایوری یہ لوپ ہیں مطلب یہ ہر آئیٹم پہ اٹریٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی برزے سے کوئی بھی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اچھا اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں دیفنیٹی جب لوپ کی بات آ دیا تو ہمیں کال بیک پاس کرنا ہوتا ہے جیسے ہم نے فلٹر میں دیکھا تھا میں میں دیکھا تھا ہم اپنا فنکشن پاس کرتے ہیں وہ اس پر پھر اٹریٹ کرتا ہے جتنی دفعہ ہم جاتے ہیں پھر جو بھی ہم جس طرح کرنے لینا چاہتے ہیں ہم لے سکتے ہیں تو فائنڈ کے case میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک آئٹم جو بھی نیم لسٹ کی آئٹم ہے وہ کرتی رہے گی اور ایتر ہم چیک لگا سکتے ہیں کہ نیم لسٹ اگر جو ہے وہ ڈبل اکور ٹو نویت ہے اگر اس کو مل جائے گا آئٹم اس پرٹیکل چیز کے اکول تو وہ ہمیں ٹرو ٹرم کر دے گا اگر اس پر نہیں ملے جاتا تو وہ ہمیں فالس ٹرم کر دے گا آچھا سوری وہ ہمیں وہ آئٹم ٹرم کر دے گا ہمیں فائنڈ ہے نا تو اگر نہیں ملے گا تو وہ آئٹم رٹن نہیں کرے گا اس کو اگر ہم کوئی بھی کنڈیشن ٹرو نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمیں آئٹم بھی فائنڈ کر دے گا کہ کسی بھی کنڈیشن سے وہ میچنگ اس کی پرپارم نہیں پھڑی ہے اچھا اسی طرح ہم نے فائنڈ دے گا تھا فائنڈ انڈیکس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آئٹم اگر میچ کر جاتی ہے تو اس اس کا انڈیکس رٹن ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں آئٹم اکور ٹو نبید یہ کنڈیشن اس میں میچ کر جاتی ہے تو چونکہ اس میں ہے تو ہو رہا ہے اس کا بھی مجھے انڈیکس مل جائے گا تو اچھا اس کے بعد اس کا اور انڈیکس آپ کا فرق یہ ہے کہ اس میں ہمیں کنٹرول مل رہا ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں انڈیکس آپ میں اس نے اپنی مرضی سے چیک کر دینا اس نے ہم سے نمبر دے رہا ہے اگر اس کو اگزسٹ کر جاتا تو وہ ریٹل کر دے گا ہمارا پر اس کنٹرول نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کنڈیشن لگا سکیں جیسے ہم نے ادھر اکور ٹو لگا دی ادھر اکور ٹو لگا سکتے تھے ادھر کچھ بھی کنڈیشن بنائی جا سکتی ہے چونکہ ہمارا پر اس کنٹرول ہے کنڈیشن لگانے اچھا یہ ہے اب ہم ایک ہمارا فنکشن رہ گیا تھا ڈیٹس کا ہم اس کو نمز پر چلاتے ہیں نمبر پر ریڈیوز یہ بہر انٹرسٹنگ فنکشن ہے ریڈیوز کا مطلب ہوتا ہے ریڈیوز کرنا کام کرنا ابھی تک ہم نے ایک ایسا فنکشن نہیں دیکھا ہے جو ہر آئیٹم پر چلے اور ہر آئیٹم پر چلتے ہوئے جو ہم نے لازٹ ٹائم ٹو لٹن کیا تھا نا فنکشن میں وہ ہمیں نیکس ٹائم ہیزن انپوٹ دے دے شاید آپ کو یہ باس ہمیں نہیں آئے گی میں کیا رکھتا ہوں میں یہاں پر فنکشن بناتا ہوں فر انٹرسٹینڈنگ ریڈیوز میں بھی والویٹ ٹھیک ہے اور اس جس میں ہمیں جو لاسٹ ٹرٹن تھا وہ مل جائے گا کرانٹ ویلیو مل جائے گی یہ کرانٹ آئیٹم پر بول دے اور انڈیکس مل جائے گا اور ارے مل جائے گا اچھا اب لاسٹ ٹرٹن کا کیا ملتا تو یہ ٹاکشن انٹرسٹینگ ہے اچھا فرس ٹائم جب یہ چلے گا ریڈیوز کا آل ویل تو ہمارے پاس کچھ بھی لاسٹ ٹرٹن نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے تو کچھ رٹن ابھی کیا ہی نہیں نا اچھا ہمیں کرانٹ آئیٹم ملے گی ٹین ایسے ہی ہے نا جس طرح میں بھی ہوتا ہے فلٹر میں بھی ہوتا ہے وہ ریڈیوز میں ہے فلٹر ایبری فائنٹ یہ کیسے چلتے ہیں ریڈی لائم تک چلتے ہیں ایک ایک آئیٹم ہمیں فنکچر میں دیے جاتے ہیں ہم اس کو رسیب کرتے ہیں پھر اپنے حساب سے اس کو رٹن کر دیتے ہیں اچھا اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہمیں ٹرنٹ آئیٹم ملے گی ویری فرس ٹائم جو کہ اس کیس میں ہمارے باس ٹین ہوگا ایسی اچھا میں اگر ٹین کو رٹن کرتا ہوں مہا یہاں سے مطلب ٹرنٹ آئیٹم کو رٹن کرتا ہوں اب یہ جو ٹین ہے یہ مجھے لاسٹ رٹن میں ملے گا نیکس ٹائم جب چلے گا تو نیکس ٹائم جب چلے گا اس کی کیا ہوگی ٹونٹی تو لاسٹ رٹن ہم نے کیا کیا ہے ٹین تو اب ٹین مجھے لاسٹ رٹن میں مل رہا ہے اب نیکس ٹائم اگر میں رٹن ٹونٹی کرتا ہوں اپنی مرضی سے تو اس سے نیکس جب چلے گا تو مجھے لاسٹ رٹن میں کیا ملے گا ٹونٹی ہم کچھ بھی پاس کر سکتے ہیں اگر ہم ایسا کر دیں کہ میں بہت ہوں کہ کرنٹ آئٹم پلس فائیو اب مجھے بتائیں کہ جب یہ سیکنڈ ٹائم چلے گا تو مجھے لاسٹ رٹن میں کیا ملے گا ٹونٹی فائیو ایسے ہی ہوگا کیونکہ میں نے فائیو اس میں پلس کر کے رٹن کیا تو لاسٹ رٹن جو میں نے کیا تھا وہ 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 ملے گئے اب ہم اگر ایسا کہیں کرنٹ ویلی ہو یا اس کو کہہ دیں لاسٹ رٹن پلس کرنٹ ویلی تو کیا ہوگا اب فرسٹ آئٹم یہ زیرو ہوگا نل ہوگا اس میں جب ہم کرنٹ آئٹم پلس کریں گے تو ایکچلی ٹین ہی رٹن ہو جائے نیکس ٹائم جب آئٹم تو اس کی ویلی کیا ہوگی ہم کرنٹ ویلی ٹونٹی ہوگی اور لاسٹ رٹن کیا ہوگا ٹین اور ٹونٹی آپس میں مل کے کیا ہو جائیں گے ٹھرٹی پھر کس میں آئے گا مجھے لاسٹ رٹن میں اور آگے پھر مجھے کیا ملے گا کرنٹ ویلی ٹھرٹی ٹھرٹی ملے گی نا تو ٹھرٹی پلس ٹھرٹی سکسٹی ہو جائے گا اور پھر لاسٹ رٹن میں کیا آئے گا سکسٹی اور کرنٹ ویلی کیا ہوگی وہ آپس میں پلس ہوں گے تو اس طرح ہم سارے نمبر کو سم کر کے رٹن کر سکتے ہیں ریڈیوز سمجھ رہا اس نے چیزوں کو ریڈیوز کیا ہے کام کرتا جا رہا ہے کیونکہ لاسٹ رٹن کر رہا ہے اس میں بزید چیزیں مرچ کر کے اس کو شورٹ کر پا رہا ہے تو اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اینڈ پہ یعنی اس کی لاسٹ رٹن جو ہے ہمارا وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے اور پھر جب ہمارے پاس آنسر آئے گا فائنل تو اس کی جتنی بھی ویلیوز سمجھ جائیں کہ ٹو ٹین بنتی ہیں شاید اگر ہم ان سب کو سمجھ کریں تو وہ ویلیو ہمیں یہاں پہ مل جائی ہے ٹو ٹین اور اس کو ہم سمپلی رٹن کر رہے ہیں وہ ہمیں ریزرل میں مل رہی ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا یوز کیس بنتا ہے جس کی مدد سے ہم نے لیسٹ آف نمبرز ہے ہمارے پاس اور اس کا سمپ کلکلیٹ کرنا ہے تو ہم رڈیوز کو یوز کر سکتے ہیں اس کی ریزرل یہ ہے کہ وہ ہمیں لاسٹ کوئی بھی ویلیو رٹن کرتا رہتا ہے اس میں ہم ایڈن کرتا ہے ہم نے پہلے اس کو سٹرنگ بنانی ہے ایسی کو سٹرنگ بنانی ہے یہ میرے پر سارے نیم ہیں اس کی مدد سے ملا کہ میں کوئی سٹرنگ بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ علی آئے تو اس کے شروع میں ہم ہیلو لگا دیں تو ہم لاسٹ رٹن پلس جو بھی چیزیں لگائیں کہ ہیلو علی ہو جائے گا پھن ایک سے نیم آئے گا اس کا نام ہو جائے گا اس کا نام ہو جائے گا سارے ایک سٹرنگ ہو جائے گی وہ ہمارا فائنل رٹن ہو جائے گا اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس نے ساری لسٹ کو ریڈیوز کر کے ایک سٹرنگ پر آتی اور وہ ہم یوز کر سکتے ہیں فردہ بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیوز کیسز ہو سکتے ہیں جب ہم اس کو اب لوگ ٹرائے کریں گے تو اور کلیٹی آپ کو ملے گا ابھی کے لیے میں اس سارے ریفرنس کو آپ کے لیے کمنٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس رہے گئے اچھا اب کوئی اس میں سے کوئی ایسا فنکشن جو آپ کو یہ وہ کامن فنکشنز ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں مطلب ہم ان کو یوز کرتے رہتے ہیں تو ان میں سے اگر کسی ایک فنکشن کی بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اس کو کیسے اٹلائز کرنا ہے تو ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں انتر ویس کے نام اجیکٹ کے میتھرز ڈسکس کرتے ہیں کس سٹرنگ کو توڑنا ہو سٹرنگ کو توڑنا ہو لیتے 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 انڈیکسز کے اندر تو ہم سپلیٹ کر سکتے ہیں نا نا اس بیواتے ہیں اگر پاس سٹرنگ ہے اس کے اندر ہم بتاتے ہی اگر اس کو کس بیس پر میں نے اس کو توڑنا ہے تو یہاں تو سلائز کر لیں اگر مجھے انڈیکسز کا ہوتا ہے اگر نہیں بتا تو پھر ہم سپلیٹ کر سکتے ہیں میرے پاس اگر یہ میں نے نیچے کمنٹ کر دیا تو اس کو فتم کر دیتے ہیں لانگ لیس اگر ہمارے پاس ایک سیمپل ورڈ ہے اگر یہ سیمپل ہے اگر ہمارا پاس اس کے اوپر تو ہم لوگ چلا دیں گے نا وہ ون بی ون ہر کریکٹر دیتا جائے گا جیسے ہم نے آس ٹائم بھی کیا بھی جا کل فور اوف تھا ہے فور اوف تھا ہے فور اوف اس میں کیا تھا کہ ہماری کریکٹر ملے گا آف کس میں سے لونگ سٹرینگ میں سے اب یہاں بھی سیمپلی آپ کے پہلا کریکٹر کیا ملے گا پی پھر اے پھر اے پھر اے پھر اے آپ سارے لوگ کر آسکتے ہیں اس کو نہیں sorry دیکھ رہے ہیں سب سے ٹوز اس کی بھی رہا ہم نے کہا کہ ہم نے پڑے گی تھوڑی آج ہی پڑے گی پڑے گی اگر ہم نے اس کے سارے سب سیٹ بنانے ہیں تو ہمارے پر سب لوگ میں سنگل سنگل کریکٹر تو بن رہا ہے تو ہم اس ایک پی کو پکڑیں گے اور اس کے جتنے بھی ہمارے ریسٹ آب اس کے آئیٹم کے ساتھ سب سیٹ کریں گے پھر دوبارہ اس کا ایک اون ایٹر لوگ چلے گا پھر وہ نیکس کریکٹر میرے پاس آئے گا اس کے باقی جتنے سٹرنگ کی آندر آئٹم ہیں ان سب کو ساتھ ایک ایک دفعہ جوڑے گی پھر نیکسے دے گا تو اس طرح سے ہم اٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈبل لوگ کے اندر لوگ پھر دینا لوگ پھر وہ ہمارے پاس سب سیٹ سارے نکلیں گے اس طرح کو پریو ڈیفائنڈ بنا وہ فنکشن ہی ہم ملے گا جو ایسے جتنے بھی پرگرٹیز ہم وہ نکال دے تو ہمیں خود سے لوگوں لگا کے ہی انڈرسٹینڈ بنا پڑے گا کیسے لسٹ بن سکتی ہے یہ دیکھوں میرے پاس کریکٹر آ رہا ہے اس کریکٹر کو میں آپ پر لسٹ بنا سکتا ہوں ایک لسٹ آؤ سٹ ایسے اور اس کے اندر اس کریکٹر کا کوئی بھی مطلب انڈیس کے اوپر اٹھا کے اس کے اندر ہم پش کر سکتے ہیں اب اس کے اندر یہ سنگل کریکٹر ہے اس کے اندر ہم اتنی بھی چاہیں چیزیں لائک اسی لسٹ یہ کریکٹر آ رہا ہے اسی لوگ کے اندر ہم اگر چلائیں اس کو اور فرسٹ مش کریں گا انڈیکس تو سیکنڈ انڈیکس سے ہم یہ ملنا شروع ہو جائے گا اب اس کے ساتھ کمبائن کر دیں ہم یہ سارے وان بے وان تو ایک سب سیٹ اوڑا ہو جائے گا پھر جب دوسرے کریکٹر کو پڑھیں گے تو دوسرا ہو جائے گا تیسرے کو پڑھیں گے پھر تیسرا ہو جائے گا تھوڑا کمپلیکس ہے لیکن تھوڑا کوپنٹ ہو جائے گا ایسے لیکن کچھ سے ڈریٹ کر کے ہو اچھا ہم کہاں پہ تھے کہ ہم نے نیم نہیں اس میں سے کوئی کسی کوئی بھی ایک ایسا function جو سمجھ نہیں آرہا سمیں گے پھر بھی اکیٹ ہوں کنکیر کش پانکھ شیفٹ انشیفٹ فار ایچ میٹ پھر بھی ایسے پاچھ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پر اچھا میں نے یہ فنکشن دوسرا یوز کرتا ہوں یہ یہ پڑھانے کے لیے کارنا ہوں نارمالی ہم کو ایرو فنکسن ڈیوز کر لیتے ہیں وہ شورٹ ہے کمپیکٹ ہے لیکن اس میں سب کام آتی ہے اس میں ذرا کلائیلی زیادہ رہتی ہے کیا کام ہو رہا ہے تو لیسپوز میرے پاس ہم کہتے ہیں کہ سام کال بیٹ اور یہ بھی بالکل ایک ایک بیسے چلتا ہے جیسے معامل پس فلٹر یہ نیٹ چلتا ہے فلٹر کیا آپ دیتا تھا ہمیں ہمیں کرانٹ آج جو بھی ویلیو ہے وہ دیتا تھا پھر اینڈیکس اس کا اور رے دیتا تھا یہ بھی شیئر اسی طرح ہی بڑھ کرتا جس طرح کو چلتا ہے اچھا ہم فلٹر یا میٹ لگاتے کیسے تھے کسی چیز کے اوپر ہم کرتے تھے کہ رے جیسا کہ ہم کہتے ہیں اپر میبی نیم لسٹ ڈال میٹ جیسے ہم ایسے میٹ لگاتے تھے نا میک کے جگہ ہم نے لگانا ہے سام باقی سب کو سیم ہے اس کو ہم نے کال بیئر کا پاس کر دینا ہے کال بیئر کا نام کا سام کال بیئر صحیح؟ اچھا ہم یہ والا فنکشن ہم کال نہیں کریں گے کون کال کرے گا جس طرح میک میں ہم فنکشن خود کال نہیں کرتے میک وہ کال کرتے ہیں اچھا اب یہ کرے گا کیا میں یہ فلٹر کیا کرتا تھا ہمیں ارے یعنی کہ یہ ہماری انپوٹ ارے تھی یہ لیتا تھا پھر جو بھی ہم چیز رٹرن کرتے تھے وہ ہمیں اس کے اندر واپس ایک ارے کی شکل میں رٹرن کرتا تھا یہ کام کرتا تھا لیکن سام کیا کرتا ہے ہمیں پروف والس رٹرن کرتا ہے on basis of particular condition let's suppose ہم کہتے ہیں کہ یہ جو current value ہے نا اگر یہ current value ہم ایسے کہہ رہے ہیں کہ current value equal to alive ہے اب یہ بات true ہے یا false ہے true ہے اچھا اگر یہ واری condition true ہوتی ہے تو تم کیا کروں return کرتا ہوں current value اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ value اس کو مل جاتی ہے اور یہ condition true ہو گئی ہے تو یہ واپس میں ہمیں true return کر دے boolean value اور اگر ہم اس کے جگہ پہ map لگاتے تو map میں ایسی functionality نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہمیں ایک نئی array return کر دیتا ہے لیکن اگر ہم ایسا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی ایک particular condition پوری list میں true ایک دفعہ بھی ہو جائے تو مجھے answer true مل جائے تو ہم some use کریں گے دیکھیں میرے پاس اگر اب اس میں ایک دفعہ تو at least ali آ رہا ہے ایک condition true ہو رہی ہے اگر ایک بھی true ہو رہی ہے تو answer true آئے گا اگر ایک اور ali ہوتا تو کتنی دفعہ condition true ہوتی دو دفعہ پھر بھی true ہی تھا اگر ایک بھی دفعہ true نہیں ہوگی تو پھر false ہو گیا answer صحیح لیکن اس کے against اگر ہم دوسری check لگاتے ہیں اس کا every guy وہ کیا کرے گا کہ ali ہے next be ali ہونا چاہیے اس سے next be ali ہونا چاہیے اس سے next be ali ہونا چاہیے اس سے next be ali ہونا چاہیے یعنی کہ جتنی rate list ہے جتنی دفعہ بھی loop چلے گا جو ہم نے condition لگائی ہے وہ condition اگر ہر item کے لئے true ہے تو answer true آئے گا otherwise false آئے گا لیکن some کے case میں پوری rate میں سے اگر ایک item بھی اس condition پہ fulfill better ہے تو answer true آ جائے گا otherwise false تو یہ agree اور some دونوں true یا false return کرتے ہیں جس طرح includes بھی true یا false return کرتا ہے لیکن includes کے case کے اندر ہمارے پاس control نہیں ہے مطلب ہم اپنی مرضی کی condition نہیں لگا سکتے اس نے بس یہ چیک کرنا ہے کہ یہ item exist کرتا ہے یا نہیں اس میں ہمارے پاس control ہے ہم اپنی مرضی کی کوئی بھی condition بنا سکتے ہیں سمجھ جا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا ہم اپنا if لگا رہے ہیں if میں تو کوئی بھی condition بنائی جا سکتی ہے جس طرح کا میرا دل پر تھا اگر میں یہ چیک کرنا چاہوں یار اس list کے جتنے بھی element ہیں وہ string ہیں یا نہیں مطلب اگر ایک بھی string ہیں تو answer میرا true آنا چاہیے اگر ایک بھی string ہے تو ہم کیا کریں گے type of current value اگر equal to string آتی ہے تو answer کیا آئے گا true آ جائے گا اگر true آئے گا تو ہم اس کو true consider کر لیں گے اگر some لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہاں پہ number لیں دوں ایک دفعہ تو string آ رہی ہے نا کہ تین دفعہ آ رہی ہے تو answer کیا آئے گا true آئے گا اور اگر میں every کر دوں تو false آ جائے گا وہ کہی جو کہ ایک بھی دفعہ سے true مطلب ایک دفعہ صرف ایک دفعہ false آنے کی وجہ سے answer false ہو گیا ہے صحیح ہے لیکن اگر میں یہاں پہ include لگاتا ہوں include نے مجھے یہ بات نہیں بتانی تھی کہ ہر element میں string ہے یا نہیں وہ تو صرف ایک capability ہے اس میں کیا ہے؟ وہ صرف چیک کر سکتا ہے کہ کوئی item array میں ہے یا نہیں اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی operation نہیں ہے مطلب وہ more specific چیز ہے کوئی ایک problem کو solution ہے وہ ایک problem کیا ہے کہ کوئی item array میں exist کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن اگر ہم some every لگاتے ہیں اس میں ہمارے پاس control ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی condition بنا سکتے ہیں جس طرح کی بنانا چاہے ہیں ہم یہ check کرنا چاہے ہیں ہم include والا کام بھی کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ number اس چیز میں exist کرتا ہے یا نہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس particular سارے item stringیاں یا نہیں ہیں جیسے میں نے بھی case بنائے اس طرح کہ وہ بہت بیشمار cases بن سکتے ہیں on bases of needs کے ہمیں کیا کہاں کرنا صحیح ہے اس کے علاوہ کوئی اور question اس میں سے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے logic وہ آپ لوگوں کی run time پر بنائیں گے اگر میں بھی کوئی logic بنانے پیٹھوں گا تو مجھے بھی دماغ لگے گا time لگے گا اس سے سب سب کلکلیٹ کرنا ہے ایک ہے function کا definition تو ہمیں جیسے for loop کا مطلب کیا ہے کیسے چڑھتا ہے کتنی چیزوں کی requirement ہے اسی طرح ان سب functions کی ایک logic ہے جو آپ ہی خود run time پر بنانے ہیں ایک ان کا syntax ہے کہ یہ چڑھتے گئے فرین کا مقصد کہہ جائے کہ include کیا کرتا ہے کس طرح چڑھتا ہے کیا input ہے کیا output ہے where کا کیا مطلب ہے filter کا کیا مطلب ہے پہلی کوشش کرنی ہے اگر وہ صحیح آتا ہے تو پھر ہی ہماری logics بھی ہمارے دماغ میں بنیں گی جب ہمارے سامنے problem آئے گی اور ایک چیز کا مجھے پتا ہے اس problem کے لئے میں include لگا سکتا ہوں اس چیز کے حل کے لئے reduce کام آ سکتا ہے اس چیز کے حل کے لئے some لگ سکتا ہے اس چیز کے لئے every لگ سکتا ہے تو پھر جب آپ کو سارے information آپ کے mind میں ہوگی پھر آپ ان functions کو use کر کر لوجک بنا ہوگی تو پہلا کام ہے کہ ان کا syntax اور ان کی logics ان کی syntaxes کو understand کرنے کے لئے چلتے کیسے ہیں اور ان کی definition کیا ہے ان کا کام کیا ہے یہ کیوں برائے گئے ہیں یہ کیا input لیتے ہیں کیا output دیتے ہیں کون کون سے ان کی use cases ہو سکتے ہیں پھر ہمارے run time پہ problem جب آئے گئے تو ہم اس پہ solution implement کر سکتے ہیں اچھا جی object object ہم نے پڑھا تھا جیسے real time entity کو display کرنے کے لئے ہم object use کرتے ہیں تو ابھی ہم ray کو تھوڑا نیچے کر کے command کر دیتے ہیں let car equal to color اور company یہ آتا ہے نا کیا ہے میں بھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بس اتنا بھی اگر ہم اس ان سے دکھائیں number of loads کر لیتے ہیں اچھا یہ میں نے کچھ جو ہے نا وہ object ایک create کر لیا directly نا اچھا object کی نشان نہیں ہے کہ ہم cutty prices use کر رہے ہیں یہ بچھے colon لگا رہے ہیں اور اس کی values کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ ہمیں idea ہے اس object کی کچھ چیزیں ہیں جو ہم 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 already idea جیسے ہم کوئی object میں نئی key add کرنی ہو اس کی initial value کے بعد ہم کیا کرتے ہیں card add any new key equal to اس کی value کوئی item ہمیں delete کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں delete key کا نام other card data نہیں کی ہو ٹھیک ہے اور اگر ہم نے کوئی item یہ ہمیں کچھ ideas اس کی ہیں کچھ display کرنی ہے تو ہم اس کی dot کر کے لے سکتے ہیں اچھا اب میری problem یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اس کی keys ہیں نا ان سب کی ایک array بن جائے مطلب ایک array بنے ایسے اس میں ہر index پہ اس کا key آجائے as a stream like پہلی key کا نام کیا ہے color company model number of door ایسے بن جائے یہ میری requirement ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اہاں اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میں manually یہ کام کروں اور کیسے کر سکتے ہیں میں نگلی کون کروائے گا foreign loop چلا لیتے ہیں پہلے سب سے پہلے collecter کے keys کر کے agree بنا لیتے ہیں خادی پھر foreign loop چلا لیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ key in object کیا ہے car اور اور یہ ایتنا condition لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور simply ہم کیا کر سکتے ہیں کہ key کو push کر دیں کس میں keys dot push key کیا صحیح یہ اس سے کیا بنے گا پھر جو جو ہم نے اوپر requirement بن جائے گی نا fulfill ہو جائے گی وہ اچھا اسی کام کو بغیر روپ سے بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم keys کو print کریں اندر key in object اچھا اسی کام کو بغیر loop سے یہ تو میں نے خود logic بنائی سوچی تو ہم نے ایشا کام کیا اگر ہم چاہتے ہیں یعنی یہی requirement پوری کرنی ہے لیکن اس requirement کو پورا کرنے کے لیے loop نہیں لگا تو میرے پاس ایک اور option ہے وہ کہہ کہ ہم اس سارے چیز کو کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو تھوڑا نیچے کر کے کومنٹ کر دیتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں let keys object dot keys object dot keys اور اس میں object پاس کر دی تو یہ کیا کریں گا اس object کی جتنی بھی keys ہوں گی وہ مجھے extract کر کے دے دے گا اور اس کو میں اپنی مرضی سے console کر آ سکتا ہوں چیزیں لگا سکتا ہوں اس پر مطلب اس کی گریہ بنا کے جو ہم نے محولی کی آدھا ہوں یہ automatically کر دیا ہے اس ایک object dot keys اسی طرح اگر اگر اپنی values لینے ہوں پرانے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کیسے ادھر values کر دیں گے ادھر key کے بجائے کیا کر دیں گے اس کی card ایسے اور اس کے ادھر ایسے index میں key پاس کر دیں گے تو اس کی values مل جائیں گے اچھا یہ کام اگر automatically کرنا ہوں تو ہم کر سکتے ہیں کیسے object dot چیز کی جگہ object dot values تو یہ کیا کرے گا اس کی جتنی value میں اس کی ایک کیا بنا دے گا مجھے ray بنا دے گا اور اس کو میں سمپلی print کر دیں گے ایسی ہے نا یہ ساری اگرے میں میرے پاس آگی اور اس کو میں نے print کر دیں اگر اچھا ایک اور اس کی اس سے ملتا جلتا فنکشن ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ہر object کی ایک کی کو پھکڑ کے array میں رکھے گا لیکن اس کی کی اور value کو اکٹھے ملا کے پیر بنا کے مطلب اس کو ابھی تو ہماری کیز اور values لیتا لیتا آ جاتی ہے نا ایک دفعہ کیز آ رہے لیتا اب وہ ایک یہ array میں کیز بھی اکٹھے اور values بھی اور ہر index پہ ایک ایک نئی array بنا کے رکھے گا دیکھتے ہیں کیسے کرے گا rails also rays مطلب ہر index پہ اس نے کہا کہ میں آپ کو ray تو بنا کے دوں گا پہلے صرف keys دے رہا تھا پھر میں تمہیں صرف values دے جاتا اب key اور value کٹھے ہوں گا لیکن ایک index پہ دو چیزیں رکھنے کے لیے اس کی کیا بنا دے گا وہ array بنا دے گا اور اس پہ ایک key رکھ دے گا لائک کیریز کا syntax کیا بنے گا ایک array کے zero index پہ پہلی key اور اس کی value کی ایک array پڑی ہے اور اس کے اندر بھی پھر zero index پہ اس کی key پڑی ہے اور one index پہ اچھا اس میں سے ملے کی بات ہے کہ اگر مجھے red کو اکسیس کرنا ہے یا کیا کو اکسیس کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کون بتائے گا اچھا پہلے یہ کیا تو پاس کروں گا one index پہ کیا ہے one index پہ کیا ہے one index پہ کیا ہے اور اس کے اندر بھی پھر ماننا آگئے اس سے کیا ہوگا کیونکہ اس کا syntax کیا تھا اگر ہم دیکھیں تو اس سے کیا ملے گا ہوں جے پہلی array اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں دوسری پہ ملے گا one پہ one آئے گا اچھا one آگیا تو اس سے کیا ہوا کہ میرے پاس جو بھی answer آیا ہے وہ یہ آگیا اب اس کا بھی کیا آگیا syntax one one صحیح ہے یہ ہم مطلب ہم نے success کر دیا ہے just for your brainstorming کے ایسے بھی ہو سکتی ہیں چیزیں کبھی اے شاید آپ کو ایسا کٹنک ضرورت نہ پڑے لیکن آپ کو ideas ہوں گے کہ ہاں ایسا بھی کھیل سکتے ہیں اچھا جی یہ بھی ہے وہ کافی idea ہو گیا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے کیا کام کر گیا اس کو میں ابھی نیچے کمنٹ کر دیتا ہوں اچھا جی اور اس میں کہا ہے object میں object are freeze فریز فریز سے کیا سمجھ میں آتا ہے فریز کر دینا اس کو مزید function نہ کرنے دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی object کو فریز کر دیتا ہوں تو اس object کے اندر میں چیزوں کو change نہیں کر پاؤں گا جیسے میں اگر اس میں کوئی new key کی ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ مجھے اس کا کیا کرے گا اس پرٹیکل object کے اندر اگر میں اس کو فریز کر دیتا ہوں تو اس object کے اندر نئی چیزیں نہیں ایڈ مو پائیں گے جیسے smd ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی existing key کو ہم اگر change کرنے کی کوشش کریں گے just like this تو اس طرح یہ functionals ہمارے لئے یہ ستم ہو جائیں اگر ہم حالانکہ ہم نے color کو کیا کر دی ہے sefd لیکن اس نے کیا رکھا پھر ہوئی red کیوں کیوں کہ ہم نے اس کو کیا کر دی ہے فریز فریز کے بعد ہم نہ ہی object میں کوئی new key add کر سکتے ہیں نہ ہی کسی key کو embed کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں فریز ہو گیا اس object کو کوپی بلا سکتے ہیں کوپی بلا سکتے ہیں کوپی تو بن سکتے ہیں لیکن اس object کی ہم ایک separate کوپی بنا دے ہیں وہ تو separate entity ہو جائے اس پر پھر رکھیں فریز لگاتے ہیں اچھا اب یہ بھی clear ہو گیا ہے اس کا بھی reference save کر لیں seal freeze اور seal almost ملتے چاہتے ہیں لیکن seal میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نئی خیز add ہو جاتی ہیں لیکن existing modify نہیں ہوتی existing change نہیں ہو سکتی لیکن new adder ہو جاتے ہیں یہ اس کا فرق ہے باقی almost same یعنی کہ اگر ہم اس میں card add new key کہیں گے تو وہ greater ہو جائے ہیں existing جو ہے وہ change نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی freeze کی طرح ہی almost کام کرتا ہے تو یہ ہو کہ سارے اس میں سے ہو گئے ہیں اچھا object.assign یہ بڑا interesting function ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو object کو آپس میں calculate کر سکتے ہیں like ہمارے پاس card اور let's post یہ card کی کچھ properties ہیں اور ہم ایک object بنا دیں rest of car properties ٹھیک ہے میں نے اس میں rest of اس کی property کیلے like cc engine 1500 ہے اور maybe auto ہے یا manual کر رہے ہیں اور اس طرح کی price سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی کچھ چیزیں ہیں اب چاہتے ہیں کہ یہ والا object اور یہ والا object آپس میں concared ہو جائیں اس کے دو طریقے ہیں دونوں ایک latest جو ایک 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 اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک object کو پکڑیں گے جیسے ہم let new object اور ہم کہتے ہیں کہ اس object کے اندر جو پرانا object تھا اس کو assign کر دیں یعنی کہ اس ہی object کے اندر جو پرانا object تھا اس کو کیا کرو اس میں کیا کرنا ہم ہم نے car rest of car properties یہ دونوں کو کیا کرے گا کنکیٹ کر دیں گا کنکیٹ کر دیں گا مرچ کر دیں گا اچھا اس سے یہ old way تھا جو ہم کر دیتے اب اس سے کیا ہے اگر ہم نے دونوں کو کنکیٹ کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کو سائنگ والا بتایا جو ابھی use نہیں ہوتا ہے ہم کیسے use کرتے ہیں ہم نیا object بناتے ہیں اچھا اس object میں separate operator use کرتے ہیں 3 dot لگاتے ہیں 3 dot اب new car , پھر 3 dot rest of properties پھر اس کے بعد بھی اگر آپ نے کوئی new property ایڈ کر دیں گے any new اور اس کی value جو بھی آپ نے رکھنی ہے تو ان دونوں پر وہ کنکیٹ کر کے اس کو یہ جو new کی ہے ایک نیا object بنا دیں گے اگر آپ نے جسٹ اس کے اندر اگر ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف rest of car property create کرنا چاہتے ہیں تو ہم simply اس میں dot 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 car بگا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ car باری ساری property ادھر آجائیں اور اس کے بعد یہ والی properties بھی اس میں آجائیں تو 3 dot کا مطلب ہے جب 3 dot اور object کا نام لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے اس والے object کی جتنی property ہیں وہ یہاں بھی آئیں گے technically یہ object نہیں آئے گا اس کی جتنی properties ہیں وہ آجائیں گے copy ہو جائیں گے تو اگر ہم rest of car properties کو console کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں وہ red company model cc engine out of price یہ ساری آگئے ہیں تو پرانی بھی آگئی ہیں اور new بھی آگئی ہیں یہ ایری بھی بھی use ہو جاتا ہے اس کا جا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس کوئی two arrays ہوں جیسے یہ ہم نے بنایا تھا یہ دو ریل تھی ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ num جو ہے نا اس کے آگئے آگئے سپریٹ ہو جائے تو کومہ لگانے سے پہلے ہم ڈالٹ اور ڈالٹ 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 اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی keys ہیں میں نے بولا جہاں بھی ڈالٹ ویلیو آئے گی تو ہم نے سمجھنا ہے اس کی اندر جو ویلیوز ہیں وہ وہاں آکے بیٹھیں گے تو وہ یہ ساری ویلیوز پہلے سپریٹ ہو جائیں گے اس کے اندر اور پھر ریسٹ آب دیئے ویلیوز آ جائیں گے سرم یہ ہے کہ اگر وہ اپر ویلیوز نیچے آئی ہیں ہم کے ڈالٹ 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 نہیں نہیں وہ ڈالٹ یہ زیرو پہ ہو گئی ہے یہ ڈالٹ اس طرح سے چلے جائے ایک ڈالٹ یہ سارے پرنٹ نہیں ہوں گے جیسے اگر ہم نئی اندرسٹ کو پرنٹ کرتے ہیں سپریٹ ہو رہا ہے سپریٹ کا مطلب ہے کہ وہ جگہ ترین کرے گا پاپر لے اور یہ پر کے لارے دونوں میں چلتی ہے ہاں جی پر کے لارے دونوں میں چلتی ہے سپریٹ اگر فانچ ارے بھی چلتی ہے کونکشن سے کیا ہو رہا ہے ابجیکٹس ابجیکٹس پہ بھی چلتی ہے اور ارے دونوں پہ چلتا ہے سپریٹ یہ مورٹر جاؤسکیپ ہے نا تو اس نے انہوں نے علاو کر دیا اور دیکھیں یہ ٹین آرہا ہے یہ زیرو اٹیکس ہے ابان اٹیکس یہ بڑھتے بڑھتے سارے اٹیکس ایسے پرنٹ ہو رہے ہیں سپریٹ ہو رہے ہیں سپریٹ ہو رہے ہیں اچھا ایک اور اس کا بڑا خوبصورت ہے سپریٹ سوری اس کی ہاں سپریٹ ہو رہے ہیں سپریٹ ہو رہے ہیں دنوں میں آئے گا تو یہ نیچے بھی آ سکتا ہے مکس بھی ہو سکتا ہے آپ کا سمجھ اس کا جو سیکنس ہے یہ جاؤس کی فیور نہیں کرتا ہے تو ہمیں اگر سورٹنگ کرنی ہوتی ہے کیز کی تو ہم پہلے اس کو ارے میں کنورٹ کرتے ہیں پھر اس کی سورٹنگ میں پرفان کرتے ہیں کیونکہ اوجیکٹ میں سورٹنگ نہیں ہو سکتی ہے اور پھر جو آنسر آتا ہے اس کو دوبارہ پھر اوجیکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اچھا میں آپ کو بتانے لگا تھا ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک اوجیکٹ ہے کار ٹھیک ہے ہم ایک نیا اوجیکٹ بناتے ہیں اس کار کی مطلب سے ایک نیا اوجیکٹ بناتے ہیں یا اس کار کی ہمیں کوئی ویلیو کو ریڈ کر رہے ہیں تو جہاز کی با ہمیں ایک اوپشن دیتی ہے کہ ہم ویلیوی کا نام کریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ویلیو بھی اسائن کر سکتے ہیں جیسے لیٹھ نام ریتھ ہم ادھر بھی نام رکھتے ہیں ویلیوی کا اس کی جگہ پہ آئے گا کرنڈی بریسیز اگر میں کہتا ہوں کلر ایکول ٹو کار یہ کیا کرے گا یہ کلر نام سے ایک ویلیوی بناے گا اور یہ دیکھے گا کہ کار اوجیکٹ میں یہ کلر کی پروپرٹی ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کی جو بھی ویلی ہوگی وہ اس میں رکھ دے گا یعنی کہ ایک رنڈ ٹرنگ ایک نیا ویلیوی بنے گا اور اس کی ویلیو بھی وہ ہوگی جو اوجیکٹ میں اس کی کی اندر ہے جیسے اگر میں لکھ دوں کمپنی تو ایکچلی اس ویلیوی میں کیا آئے گا پہ کیا آئے گا کیا آئے گا کیونکہ ہم سمجھو کہ ہم اس کی کی ویلیوی کو ریڈ کر رہے ہیں in a new variable اگر آپ نے variable کا نام رکھتے ہوئے کسی اوجیکٹ میں سے ویلیو ڈالی ہے اس میں تو ہم یہ کرلی بریسز کا سنٹیکس یوز کرتے ہیں نام سیم ہونا چاہیے مطلب اگر آپ نام طلب کر دو گے تو پھر اس کو کیا پتہ لگے گا کہ اس کار کے اوجیکٹ میں سے کس کی میں سے ویلیوز میں ڈالیں تو اس لئے اس ویلیوی کا نام اگر زکت وہ ہونا چاہیے جو کی کا نام اگر کی کا نام نہیں ہوگا تو وہ اس کو ریڈ نہیں کر بائے گا اس لئے فٹس کرنا ضروری ہے اگر ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں پھر آپ کو اور پھر کلٹی آئے گئے کہ ہم جو کمپنی کا ویلیوی بنا رہے ہیں اس میں کیا آئے اچھا اگر میں اس کی ویلیوی کو ایسے چینج کر دیتا یہاں سے کچھ بھی تو پھر اس کے لئے کنفیوزنگ ہے وہ کیوں کنفیوزنگ ہے وہ کہے گا یہ ویلیوی کی اندر جو ویلیو ہے اس میں کیا ویلیو ڈال لی ہے اس کو پھتے نہیں لگا تو ویلیو پھر سنٹیکس کیا بنا ہم نارمالی ویلیوی بناتے ہیں وار لٹ کانسٹین وغیرہ نام لکھتے ہیں ویلیوی کا ایسے ہی نا کوئی بھی نیم آتا ہے پھر اس کی ویلیو آتی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو ویلیو نہیں پتا یا ویلیو آپ نے کسی اوبجیکٹ میں لے نہیں ہے اور اوبجیکٹ بہت بڑھا ہے اور اس کی کسی بھی کی کے نام تھا انہیں ویلیبل بنانے ہیں جو اس کی ویلیو ہے اس ویلیبل میں آجائے تو آپ ایسا سنٹیکس اس نام کو کنڈی بیسیز لگا دو اس کی ایٹکٹ اور اکور ٹو اوبجیکٹ دے دو اب وہ کیا کرے گا وہ فائنڈ کرے گا یہ کی اس اوبجیکٹ میں ہے اگر ہے تو اس کی جو بھی ویلیو ہے اس میں سائن کر دو سمجھا دو یہ اس کا بینیفیٹ ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں اچھا یہ بڑے انٹرسنگ ہے اس کے اندر ہم یہ ارے کے اردر بھی چلتا ہے لیکن ارے میں چونکہ یہ ہم نے اوبجیکٹ میں سے اوبجیکٹ کی کی ریٹ کر لے کی تو ہم نے کرلی بریسیز لگایا ہے اگر ہم ارے میں سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہے تو ہم ارے کا سنٹیکس لگائیں گے کیسے جیسے میرے پاس اثر لیسٹ آف کورز ہیں تو میں کہوں گا کہ کارڈ نیم رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے میں چاہتا ہوں یار میں اس میں سے سے فرشٹ انڈیکس کی ویلیو لے دیں یا اس میں سے سیک انڈیکس کی ویلیو ایسا یا ایسا کہہے پر ایکسس کرنا ہوں تو میں کیا کروں گا لیٹ سکیکر بریکٹٹ اکور ٹو ڈیشٹ آف کارڈ نے یہاں اب میرے پاس اپس اپشن ہے کہ میں اس کا نام کچھ بھی رکھ دوں میں اس کا نام لگ دوں گا فرشٹ کار اس کا نام کر دوں گا سیکنڈ کار فرشٹ کارڈ میں کیا آ جائے گا کیا سیکنڈ کار میں کیا آج ہے یعنی کہ یہ فرسٹ کار کا ایک ویلیبل بنے گا اور اس ویلیبل کے اندر ویلیو کیا آئے گی اس ارے کا پہلے انڈیکس پہ جو بھی چیز پڑی ہے وہ آج ہے اور دوسرے انڈیکس پہ جو بھی چیز پڑی ہے وہ آج ہے اس میں کیا کہ یہ سیمیلر نہیں ہو جیسا اس میں کیا کہ اوبجیکٹ میں تو کیس کے نام ہوتے ہیں تو اس میں کوئی کی کا نام نہیں ہوتا اس لئے وہ ہمیں اپرجونٹی دیتا ہے کہ آپ اپنا نام کچھ بھی رکھیں فکس نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے فرسٹ نام سیکنڈ کار تھرڈ کار کچھ بھی چونکہ اس نے انڈیکسی سے چلنا ہے تو اس میں پہلے انڈیکس کی ویلیو اس میں ڈال دیں یہ سیکنڈ انڈیکس کی ویلیو اس میں ڈال دیں لیکن اوبجیکٹ کے کیس میں ڈیفرنٹ ہے اس کو فرسٹ سیکنڈ انڈیکس کا نہیں پتا اس نے کی کے نام سے چلنا ہے اگر کی کا نام اوبجیکٹ میں ہے تو اس کے نام سے ویلیو بنائے گا اگر نہیں ہے تو وہ اہل دیں سر کوئی اس میں تھرڈ والا پرنٹ نہیں ہوگا تھرڈ والا ہم نے ویلیو بھی بنایا تو کیسے پرنٹ ہوگا بس دو بن جائیں گے ویلیو اگر ہم نے ویلیو کی ویلیو کا ایک ویلیو بنانا ہے تو ہم کیسے بنائیں گے مطلب یہ مطلب میں نے پہلے اور ایک ریئر میں پاس اس میں 5000 انڈیکسی ہیں میں چاہتا ہوں پہلے انڈیکس پہ جو ویلیو پڑی ہے وہ ایک ویلیو میں سٹور ہو جائے اور دوسرے پہ پچھو پڑی ہے وہ ایک ویلیو میں سٹور ہو جائے تو آپ کیسے کریں گے پرانے سنٹیکس کے مطابق آپ کہیں گے فرسٹ کارڈ نیم ایک ور ٹو لسٹ آف کارڈ نیم سکیل ریکٹ زیرو انڈیکس ہمیں یہ والا سنٹیکس کرنا پڑا گیا پھر ایک اور ویلیو بنا رہا ہے تو پھر سیمیلر کاپی کر کے پیسٹ پھر ٹو اور ادھر سے پھر بان اور یہ ایک کی لائن میں یہ دو لائنوں کو کام کر رہا ہے ایسے ہی ہے نا اس میں دو لائنوں میں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے پھر انڈیکسیز بتانے پڑ رہے ہیں پھر مطلب تھوڑا کمپلیکس ہو رہا ہے اس میں ایک کی لائن میں دو ویلیو بھی بن گے ان دونوں پہ بیلیوز بھی آگئی ہوں پہ آگئی ہوں پہ آگئی ہوگئی صحیح صحیح یہ آپ نے جو بنایا ہے یہ موڈن میں تو اس میں دریکٹن ڈیکس کے تھوڑا آپ اسے کر سکتے کریں دریکٹن ڈیکس کے تھوڑا دریکٹن ڈیکس پور میں میں ٹیوٹا چاہیئے مجھے کیا اور ماندہ نہیں چاہیئے یعنی اسے مجھے کیا آپ ٹیوٹا نہیں ایسے نہیں کر سکتے مطلب آپ نے سیکنس وائز ہی چاہنا ہے ایک اور ٹرک بتاؤں گا میں ابھی کے لئے لیکن اتنا سمجھ آ رہا ہے نا ابھی کے لئے کہ اگر میں پاس ایک list of array میں چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے دو یا پہلے تین ڈیکس کے تین وائیبل بن جائے تو مجھے تین دفعہ ایسے بار بار کر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر scale bracket zero one آپ سمپلی scale bracket اس میں وائیبل کے نام لکھ دیں ایک وڑڈ کو array دے دیں وہ خود ہی اس کا وائیبل کے نام لکھیں وائیبل بنا دے گا اور وہ آپ چلاتے جائیں یہاں پھر صحیح یہ بنے گا وائیبل ہی اس میں سارے وائیبل کے پھر role apply ہوں گے مطلب update کرنے کے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے اسی طرح چلیں اور object میں کیسے چلے گا یہ بھی فقط سمجھ آ گیا اچھا یہ دونوں چیزیں آپ کو میں نے بتائیں کہ وہاں اس کے اوپر میں آتا ہوں اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک company ہے ایک object ہے اس کی ایک کی company مجھے ایک وائیبل میں مل جائے اور اس کی جو باقی کی جتنی کیز ہیں ان کا ایک object بن جائے مطلب جو نیا object بنے گا اس میں company نہ ہو باقی سارے چیزیں اور company میں نے لیدہ وائیبل میں store کر لی تو company میں لیدہ وائیبل میں store کر لی اب یہاں پہ میں ایک کومہ لگاؤں گا اور اس کے سارے لگا دوں گا سپریڈ اوپریٹر ثری ٹائم اور اس کو میں ریسٹ لیے کچھ بھی نام دے سکتا ہوں اب اس ریسٹ یہ نہیں ایک object ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے company کے علاوہ ساری کیز کا object ہے تو اگر ہم اس کو پرنٹ کریں یہ فرسٹ میں کیا ہوں جو ری والا تھا اور company میں کیا آ رہا ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ابھی کے لیے یہ ری والا سارا کمنٹ کر دیتے ہیں اس کو بعد میں آتے ہیں ابھی ہم اس میں اگر ہم company کریں گے company میں company ری لوگ یہ آ رہی ہے اگر میں اس میں موڈل کرتا ہوں تو موڈل میں موڈل آ جائے گا وہ تو simply اس کو موڈل پتہ رکھ جائے گا تو وہ simply اس کو دکھا دے گا اچھا ہم company پر رہتے ہیں اب اس ریسٹ آف میں کیا ہوگا یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے باقی سارا کچھ اس میں company شامل ہے نہیں ہے مزے کی چیز ہے نا کہ آپ کی پاس object ہے آپ جاتے ہو جائے ایک کی ایک ویری اپل میں store ہو جائے اور باقی کا ایک نیا object بن جائے لیکن اس میں وہ ویری اپل والی کی کا ہے ہم سے نا نا وہ ہم کر پا رہی ہیں easily ریسٹ اپریٹر کے ساتھ اب ریسٹ اپریٹر کے دو تین کام ہم نے دیکھنا ہے ایک یہ ہمیں ہمیں سائن کرنے میں دو جو چیزوں کو اپل کرنے میں اپل کر رہا ہے سپریٹ اپریٹر پھر سپریٹ اپریٹر ہمیں ایک نیا object بنانے میں اپل کر رہا ہے جس میں کوئی particular کی نام ہو اور ارے میں بھی use ہو رہا ہے اچھا جس طرح ہم نے ادھر کیا ہے اچھا جس طرح ہم نے ادھر کیا ہے اچھا جس طرح ہمیں اپل کر رہے والے اس میں اب باقی کی جتنے ڈیکسیں ہیں اچھا جس طرح ہم اچھا اس کو کمنٹ کہہ جاتے ہیں تو ریسٹ آف جو ہے وہ اس کے اندر آ دے گی فرسٹ کا اس میں آ جائے گی اور ریسٹ آف جتنی چیزیں ہیں وہ ریسٹ آف ضروری نام ریسٹ رکھنا ہے میں سمجھانے کیلئے کر رہا ہم کچھ بھی نام رکھا جا سکتا ہے یا ریسٹ آف فریسٹی ہے کچھ بھی آپ کے مرضی ہے جو مرضی نام رکھ لے ایڈیا ہو گیا اب اس میں دو چیزیں آ جائیں گے اس میں ایک چیز جو فرس چیز ہے وہ میرے پاس آ جائیں گے مزے کی چیز ہے نا تو فرسٹ اینڈیکس ایک میں آگئے باقی دو میں لاکھے ایک میں آگئے وہ آ جائیں گے وہ تو ہزاروں نہیں ہو تو کیا فرق کرتا ہے جو آپ نے پرینٹ کیا یہ فرسٹ کار کا نہیں نہیں اس میں کیا مل رہا تھا اوبجیکٹ دیکھو ایک کی نکالیں باقی جتنی کیز کے ساتھ اوبجیکٹ مل رہا تھا نہیں نہیں وہ تو چینج ہوگی ہے نا سٹرین کیونکہ وہ تو بھی ارائے نہیں ہے بیسے ٹیکنکل یہ سارے سٹرین ہی ہیں اس میں میں ایک اور میں کچھ بار بتانے لگا تھا آپ لوگ کو جب بات کریں جب بات کریں ذہن میں نہیں آرہی ابھی یہ اسی کے لئے کچھ اور بھی تھا کنسپٹ نہیں وہ چلو پھر دوبارہ ذہن میں آئی تو پھر میں بتا رہا ہے ابھی نہیں آرہا ہے ذہن میں یہ مجھے لگتا ہے اس دفعہ سٹرینٹریجی زیادہ بہتر رہی ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھی وہ چھوڑ کے پہلے میجر کنسپٹ ایڈرسٹینڈ کی ہیں اب ہمیں چھوٹے کنسپٹ سیکھنے میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے ایٹلیس کلائرٹی بن رہا ہے اگر ہم ہمیں یہ باتیں ہم پہلے کرتے تو شاید اتنی سمجھ نہ آتے کہ اس کا کیا مطلب بن رہا ہے ایسے ہی ہے نا تو ابھی ہم نے یہاں سے روائز بھی ہو جا رہی ہیں سارے چیزیں اور کور بھی ہو جا رہی ہیں زیادہ چیز ٹیٹلیجی رہی ہے اس دفعہ فرس ٹائم میں نے ٹرائے گئے اب یہ چیزیں تو ہم نے کور کر دی ہیں اوبجیکٹ بھی اور ریز بھی آرموست ہتم ہو گئی ہیں تو اس میں اور کوئی چیزیں نہیں ہیں تیمپلیٹ لیٹرز یہ میں نے آپ کو پہلے کروا دیئے تھے بیسے ایک دفعہ پھر پھر ریپیٹ کرنا جائیں کیا ہوتے ہیں تیمپلیٹ لیٹرز اگر ہم نے ایک ہمارے پاس سکرنگ ہے اس میں کوئی ویریبل کو پرنٹ کرنا ہے تو پہلے جو ایڈ والا سیمبل ایڈ والا جو نہیں پہلے اگر ہم پہلے کیسے کر دیں لانگ سکرنگ لانگ سکرنگ ایڈ والا ایڈ والا ایڈ والا ایڈ والا کنٹری نیم اور اس میں پاکستان ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے پوٹرل مزند کیسے بناتے تھے لانگ سکرنگ اس کے ساتھ پھر پلس آتا تھا پھر سپیس کا آتے تھے ایک عدد پھر پلس اور کنٹری نیم یہ اس طرح کے سنٹیکس ہاں فالو کرتے تھے پلس یعنی کہ پلس کا ایک تو وہ اڈیشن کرتا ہے یہاں پہ یہ کونسا بن گیا ہے کیونکہ اپنیشن اپریٹر بن گیا ہے پہلے یہ اڈیشن اپریٹر تھا اب اس کنفیون کو دور کرنے کے لیے اتنے پلس 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 پھر بہت کنفیون ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تیمپلیٹ لیٹرل آئے تھے تیمپلیٹ لیٹرل کیا کہتا ہے کہ آپ نے یہ ریزرٹ بنانا ہے ریزرٹ ٹو کر لیتے ہیں اس کو تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ سٹرنگ بنانی ہے اگر آپ نے تو جو وہیے پر پرنٹ کرنا ہے تو اس پرنٹ کو کرنے کے لیے ڈولر سائن ڈولر سائن اور کرلی بریسر سٹرنگ کے اندر اب جب ڈولر سائن اور کرلی بریسر میں لگاتا ہوں اور میرے پاس ایسی پاور آگئی ہے کہ میں اس کرلی بریسر کے اندر یہاں پہ بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اگر میں کرلی بریسر ڈولر سائن کرلی بریسر کے علاوہ لکھوں تو پیٹ تو وہ نہیں کنسیڈر کرے گا یہ لانگ سٹرنگ کو لانگ سٹرنگ ہی رکھے گا اس کے اندر پڑی پیلی بریسر نہیں دے گا اب میں اگر ڈولر سائن کرلی بریسر لگاتا ہوں تو وہ دے دے گا اور اس کو میں سپیس ڈال کے دوبارہ پرنٹ کرنا ہے تو سمپلی پیر ڈولر سائن کرلی بریسر اور کنٹری کا نام اس کے آگے کچھ بھی سٹرنگ ہم لگا سکتے ہیں صحیح تو مطلب اگر ہم نے بیجری بریسر کو پرنٹ کرنا ہے ایک سٹرنگ بنانی ہے لگ بھی اور اس میں بہت سارے بیجری بریسر کو پرنٹ کر کر کے سٹرنگ بنانی ہے تو ہم پلاس پلاس کے بجائے ہم ٹیپلیٹ ریٹرز کو یوز کر لیں گے اس سنٹیکس کو کیا بولتے ہیں اب اس میں جو یہ سائن ہے یہ بری سائن ہم یوز کرتے ہیں جو اس طرح ہے اس طرح کا بہت نہیں اس طرح بہت نہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے ایک اوپر اس کے ایک اوپر ٹیب کے اوپر یہ والا سائن ہم نے یوز کرنا ہے تو ٹیپلیٹ ریٹرز کسے بولتے ہیں سٹرنگ سٹرنگ صحیح اچھا یہ سپریٹ اپریٹر ہم نے ڈسٹس کر لیا ہے وہ بھی ہم نے اتنی ڈسٹس کیا ہے اچھا اس کے ساتھ ایک سپریٹ جس طرح سپریٹ ہوتا ہے اس طرح رسٹ بھی ہوتا ہے ٹری ڈورٹ رسٹ اچھا یہ کہاں تے کام آتا ہے باقی تو یوز کیسز ہم نے خیلط ڈسٹس کر لی ہیں ایک ہی اس کیس ہے تو اس کو بھی ہم ڈسٹس کر لیتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوں کہ یہ کنسول ڈاٹ لوگ ہے اس میں ہم کتنے آرگومنٹ کنسول ڈاٹ لوگ کیا ہے فنکشن ہے نا اس میں ہم کتنے آرگومنٹ دے سکتے ہیں ورن ٹو ٹری جتنے چاہیں اتنے لیکن جب ہم فنکشن بناتے ہیں تو ہم پیرامیٹر کی تدار تو کیا رکھتے ہیں فکس ہوتی ہے نا جیسے یہ ہم کوئی پرینٹ میں بھی کسٹم کنسول یہ ہمارا کسٹم کنسول ہے اب اس میں ہم پیرامیٹر اے لے لیا بی لے لیا ہم فکس امانوٹ بتاتے ہیں لیکن اگر آپ کنسول ڈاٹ لوگ کو سمجھو یہ تو فکس نہیں ہم سے لیتا یہ کبھی ایک لیتا ہے کبھی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہے کنسیمٹ اگزیسٹ کرتا ہے جو ہمیں یہ پاور دیتا ہے کہ فنکشن کو چاہے میں ایک پیرامیٹر دے دوں یا چاہے دس پیرامیٹر دے دوں تو وہ کام ویسے کریں اس کو میں بھی ایڈ نمبر کر دیتے ہیں وہ زیادہ کلیرٹی ہوگی تو ہم کیا کریں گے ہم فکس نمبر کریں یہاں پہ ہم ٹریپل ڈاٹ کچھ بھی نام کر دیں گے آرگومنٹ یا لسٹ آف پیرامیٹر یہ کچھ بھی تو ہم ایسے آرگومنٹس کر دیتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اب اس کو چاہے کوئی آرگومنٹ نہ آئے چاہے انلیمٹڈ آرگومنٹ آئے تو یہ ریسیو کرے گا یہ فنکشن اب ان کے ساتھ play کیسے کرنا ہے یہ مطلب ان کو ہم نے sum کیسے کرنا ہے تو ہم کریں گے اب یہ جو آرگومنٹ ہے اب ہم کیا چلا سکتے ہیں loop چلا سکتے ہیں کچھ بھی ہم نے چلانا ہو ہم چلا سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے simply اس کے اوپر for each اور ہمیں باری باری کیا مل جائے گا پہلی value مل جائے گی اور ساتھ میں اس کا index بھی اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا index بھی مل جائے گا تو اس value کو میں simply کیا کر دیتا ہوں console.doc کر دیتا ہوں آپ اس کی مطلب سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ray آ رہی ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ priority کیسے آ سکتے ہیں پہلا value مجھے کیسے parameter ملے گا first parameter first argument کیسے ملے گا arc arc index ray تو zero index پہلا مجھے مل جائے گا اور دوسرا کیسے ملے گا one two three اس سے بیٹھا ہے کہ میں کیا چلا دوں loop چلا دوں صحیح اور ادھر جب میں اس کو pass کروں گا اگر میں کوئی بھی pass نہیں کرتا یہ پھر بھی چلے گا اگر میں ایک parameter دے دیتا ہوں دوسرا دے دوں کتنے بھی دے دیتا ہوں یہ چلتا جائے گا صحیح اس لوجیک کی بیس پہ کنسول ڈال ڈوب چلتا ہے یہ جتنے ملکی لے سکتا ہے وہ کبھی ہم سے کچھ بھی نہیں لیتا اور error نہیں تو کرتا اگر ہم نے ایسا کرنا ہے یا کہ میرا دو argument fix ہوں دو parameter fix ہونے چاہیے باہر میں جتنے ملکی دے دوں یا نہ دوں کیا کرنا پڑے گا کاما لگانے سے پہلے پھر پہلا a اور پھر کاما لگا کے b یہ دو کو دینے ہی پڑیں گے اس کے بعد باقی کے rest of جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آ رہے ہیں صحیح یہ بھی سمجھ آ گیا تو rest operator کیسے کام کرتا ہے سمجھ آ گیا ہے اب پہلا اب اگر میں اس first argument کو print کرتا ہوں تو کیا آئے گا میرے پاس کون بتائے گا نیچے والے نمبر دیکھیں گوھر سے دیکھیں یہ دیکھو دیکھو one کس میں جائے گا twenty one کس میں جائے گا یہ بڑی value جائے گا اس میں اور اس کا zero index پہ وہ آ جائے گا اگر میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ یہ a b ختم کر دیتا ہوں اب zero index پہ کیا آئے گا اب بنا ہے کیونکہ وہ سارے اسی میں جائیں گے اس کے zero index پہ بانا آ رہے گا یہ condition ہے کہ rest operator کو بال میں لکھنا ہوں ہاں اس کو بال اگر اس کو پہلے لکھ دیں گے تو اس کو کیسے سمجھ جائے گا کہ پہلا یہ ہے اس کو مشہ بال میں لکھنا ہوں rest of operator rest of team اس کو بال میں لکھیں گے صحیح ہے separate operator اور rest operator سمجھ آگے ہیں three dot والا operator یہ بڑے کام کا operator production میں بہت زیادہ use ہوتا ہے three کیونکہ دیکھو یہ ہم اس سے object کو concat کر پاتے ہیں اس سے ہم specific values get کر پاتے ہیں اس سے ہم یہ function کو rest کر سکتے ہیں یہ بہت سارے ڈیفرنٹ جگہ اس سے ہم دو array کو آپس میں concat کر پاتے ہیں وہ بہت concat کے function سے بھی کر لیتے ہیں لیکن زیادہ مزہ یہ ہے rest operator سے زیادہ modern ہے دو array کو concat کرنے کے لیے concat کا function بھی پڑھا ہے اور یہ rest کا بھی پڑھا ہے تو زیادہ ہم rest کو use کرتے ہیں کیونکہ modern operator ہے زیادہ اچھا ہے ترمالوجی میں operator کی syntax تو same یا three dots spread کا مطلب ہے جب دو چیزوں کو ملانا جب ترکیل کر رہا ہوگا نا جیسے array میں object میں پھر آپ اس کو spread بولیں جب کسی چیز سے لے رہا ہوگا values کو ہم rest بولیں جیسے یہ ہم سے لے رہا ہے نا value function تو rest ہے ہم جو syntax use کر رہے تھے یہ والا یہ والا یہ rest ہے جب دو array کو ملا رہا ہوگا جب دو object کو ملا رہا ہوگا تو spread ہے ترمالوجی difference ہے باقی سہین ہے سر یہ argument اس کے لئے اندر اس کے لئے آپ one کیا لائنٹس کریں ہاں یہ لائنٹس یہ بڑی نا one ترین کے اگری value آجائے گی one two چیز zero uma a ورد ورد b میں سوانٹی مال سہی یاد سمجھ آگئی سپرینٹ اپریٹر اور یہ والا اچھا جی کلاسیز ہم نے ڈیسٹرز کی تھی اس میں کنسٹرکٹر ڈیسٹرز کیا تھا کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے ایسا فنکچن جس کو ہم کول نہیں کرتے وہ آٹومیٹکلی کول ہو جاتا ہے اور ہم کس پرپس کے لئے یہ یوز کرتے ہیں ویلیوز کو آسائن کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اچھا فنکچن اور میتھڈ میں کیا ڈیفرنس ہے ایسا فنکچن جو کلاس میں لکھا جاتا ہے اس کو ہم میتھڈ بولتے ہیں اور ایسا فنکچن جو ہم کلاس سے باہر لکھتے ہیں مطلب جو نازمہ نہیں ہوتے ہیں اس کو ہم ہم فنکچن بولتے ہیں اچھا ان دو میتھڈ اور فنکچن میں ڈیفرنس کیا سے پتہ رکھتے ہیں کون بتائے گئے میشہ میتھڈ ڈوٹ سے کول ہوتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کنسول ڈوٹ ڈوٹ اس کا مطلب کیا ہے لوٹ اس کا میتھڈ ہے کنسول کلاس کا نام اس لئے اس کو ہم میتھڈ بولنے ہیں اور اگر آپ صرف ایٹو نمبر کو کول کر رہے ہیں کسی کلاس کے نام سے لگے کے ڈوٹ لگا کے کول نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا بولیں دیں فنکشن تو میتھڈ کو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ میتھڈ ہے یا فنکشن ہے جیسے میپ ہے یا کھلٹر ہے وہ سارے کی ہیں وہ میتھڈ ہیں کیونکہ وہ ڈوٹ لگا کے کول ہو رہے ہیں اور جو ڈوٹ لگا کے کول نہیں ہو رہے ہیں جیسے پارس انٹ ہے جیسے ڈیٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے کچھ وہ سب کی ہیں فنکشن جو کلاس کے اندر لکھا ہوا فنکشن اس کو ہم بولیں گے میتھڈ کلاس ہے باہر لکھا ہوا فنکشن ہے اس کو ہم فنکشن بولیں گے صحیح تو اiveجکٹ و ریٹر پروگرامی میں جب وہاں کام کرتے ہیں سارے فنکشن کلاس کے اندر لکھتے ہیں تو اس وقت ہم سارے میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں فنکشن zo撕تے ہیں جب ہم فنکشنل پروگرامی میں ہوتے ہیں تو 근데 ہوں اوپ یوز نہیں کر رہے ہوتے مطلب کلاسز نہیں بنا رہے ہوتے تو بھی ہم وہاں پہ فنکشن بنا رہے ہوتے ہیں اس لئے اس کو فنکشن پروگرامنگ بہتے ہیں فنکشن پروگرامنگ ورسیز اپجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جس کے اندر سارے ہم میتھرز کرتے ہیں ابھی چونکہ ہم کمبو ہی اوز کر رہے ہوتے ہیں کبھی فنکشن کبھی میتھرز اچھا جی ایکسٹینڈور سوپر کیا ہے اچھٹینڈ کیا ہے ایک کلاس کی پروپورٹیز کو دوسری کلاس میں ہیرینٹکلنگ کے لیے کیا ہیوز کرتے ہیں اور دوسری سوپر کیا ہے ہاں اگر ہم نے چائدے کلاس سے رہتے ہوئے پیرینٹ کلاس کا کنسٹرنٹ ڈال کرنا ہے تو ہم سوپر کا کیوگرڈ استعمال کرتے ہیں آرکر سیئے اچھا اگر کون ریوائز کرائے گا اس میں سے کوئی بھی ایک اوپجیکٹ سیرا دو تین منٹ ہے ہمارے پاس نہیں تو ہم پھر میرے پاس ایک ہم نے ایک طریقہ ڈھوڑا ہے سپین والا نا دکھاؤں آپ کو فیر فیر دیل کتنے کولوں میں آگے وان ٹو تری فور اس میں کتنی روز ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ہے نا 1, 2, 3 4 آپ والی لائیں ٹھیک ہے جس میں جائے دوارا ہوتا ادھر سے 1 ہوگا ادھر سے 1 1, 2, 3, 3 لوگ ہیں نا اٹھ کے آجو آپ لوگ نہیں تو ہم تو کرنے لگے گلاسیز والے تمہاں باننا آجو آپ یادو والے تم نے کلر ہی ایسا ڈالا ہوئے اس لئے تمہارے والے آجو ہم نے پھئی کوئی اس میں وہ نہیں کیا یہ فیر کابل کو اس میں آجو کچھ بھی پڑھانا ہے جو ہم نے پڑھا جلدی آجو ادھر ہم آپ کی سٹوڈنٹ ہیں اب آپ تیچھ دیکھو نا کتنا اچھا اس نے ٹیچھر بنانی ہے ہندے پہ یہ اپنے کیوں کرنا ہو تاکہ نیکس ٹائم جو بھی کلاس پڑھے گا نا وہ کلاس پڑھے گا سوئے گا نہیں آجو کیونکہ اس کو اینڈ میں پڑھانا پڑھ سکتا ہے اب جب وہ پڑھائے گا تو ہم سب لوگ قیسٹن بھی کریں گے اور اگر اس کو نہیں آئے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی مزاہی بات بتانی ہے کچھ بھی بات بتانی ہے کوئی شیر سنانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کو ہم سدا دیں گے تو کچھ بھی کرنا